ہیلو دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے گورجیلا وزز کونگ موی کے بارے میں یعنی کی کیسی یہ فلم اور کیا یہ فلم آپ کو دیکھنی بھی چاہیے یا نہیں دیکھو دوستو مونسٹر کے اس ورس میں آپ کو پہلے گورجیلا فلم کو دیکھنا ہوگا پھر اس کے بعد کونگ کونگ سکال اس لینڈ اس کے بعد گورجیلا کنگ آف مونسٹر اور اب آئی ہے گورجیلا وزز کونگ دیکھو دوستو یہ یہ فلم میں جو ہے نا ساری کی ساری ایک فلموں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جی ہاں آپ دیکھو یہاں پر ایک دوسرے کے فلموں کے ساتھ ریفرنس نہیں دیا گیا لیکن پھر بھی جب فلم دیکھتے وقت اگر آپ نے پچھلی تین فلم میں دیکھی ہو تو فلم سے آپ کنیکٹڈ رہے تو یہاں جی آپ نے بالکل صحیح نہ تو مونسٹر کے اس یونیورس میں آپ کو تین فلم میں ضرور دیکھنے پڑے گی جو کی میرے خیال سے ایمیزون پر اویلیبل ہے آپ یہاں پر اسے ہنڈی میں بھی دیکھ سکتے ہو کوئی بھی ڈککت کی بات نہیں ہے تب آ جاتا ہے گورجیلا وزز کونگ مووی پر دیکھو دوستو مووی کافی زبزر سے آئی میں فرسٹ کلاس ہے کہنے میں تو میں صرف یہ اتنا ہی کہوں گا کہ ایک بار اس فلم کو ضرور دیا کے تیٹر پر دیکھو کیونکہ کافی مہینے کے بعد مجھے ایک سال کے بعد اتنی آئی میں دیکھو ایک سال کے بعد لوگ ڈاؤن کھلا تھا ٹھیک ہے تیٹر اور اس کے بعد جو ایکسپیرینس تھا مووی کا آئی میں جس طریقے سے کلائم ایکس جسے کہتے سینیمیٹریکس اس ٹائب کے سین سینری میں نے تیٹر پر ہی کل ہی کل ہی میں نے اسے بہتر طریقے سے انجوئی کیا جو کی پچھلی بار ٹومنجری مووی دیکھی تھی لیکن اس میں زیادہ اتنا مزہ نہیں ہے تھا کیونکہ اس میں ریر کومیڈی ڈیالوگ تھے اس لیے دوستو تو ہم بات کریں گوزیلا کینگ آف گوزیلا وزیس کونگ کے بارے میں تو گوزیلا وزیس کونگ میں دونوں کے عامنے سامنے فائٹ ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا دیکھو دوستو یہ تو آپ کو کو تے کرنا ہے کہ گوزیلا جیتا یا کون جیتا کیونکہ میرے ہی سب سے مناتو تو کر لیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون جیتا ہے یہ تو آپ کو فلم دیکھتے ہوگا ہی آپ کو سمجھ لنا چاہیے کون جیتا اور کون ہارا باقی جو فلم ہے بچے جو کاسٹنگ ہیں ان لوگوں کا تو مجھے اتنا کچھ کام اچھا نہیں لگا کسکر کے وہ لوگ جو کی فالتو میں سے ایسے سے کر رہے تھے جو کہ میرے کھال سے ضرورت نہیں تھی پر پھر بھی چلو ہونے سکرین ٹیم ملا انہوں نے بھی اپنی طریقے سے کافی اچھا کام کیا اور نو ڈاؤٹ فلم میں گوڈز آئی مین کون کا جو ایموشن تھا اس بچی کے ساتھ وہ بھی کافی زبزز تھا مجھے پسنلی کافی پسند آیا اور گورجیلا جو سیٹی پر حملہ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اس کا بھی ریجن یہاں بتایا گیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ موی کو سپوائل مجھے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ میں زیادہ سپوائل واری باتوں سے دور دیتا ہوں دیکھو دوستو گورجیلا شروعات میں ہی ایک سیٹی پر حملہ بچاتا ہے وہاں پر کیوں حملہ مچاتا ہے اور وہاں تحسنے اس کیوں کر دیتا ہے اس کا بھی ایک ریجن ہے جو کی سیمپل ریجن ہے اور یہ تو پورے کا پورا مووی میں ہی اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے دیکھو دوستو میری طرف سے یہ فلم اگنم اوکے اور مجھے یہ فلم بہت ہی پسند آئی میرے خیال سے آپ کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ اس فلم کو دیکھنے ضرور جانا چاہیے کیونکہ دیکھو دوستو فلم کافی اچھی ہے اور نو ڈاؤڈ اس فلم میں دکھائی گئے ایکشن بھی کافی کلاسک اور کول ہے حالانکہ کون کو سب سے بڑا دکھایا گیا ہے تاکہ وہ گورجیلا کے سہام نے ایک طریقے سے لگ سکے گئے اور نو ڈاؤڈ کون کی جس طریقے سے ایکشن مومنٹ ہے وہ بھی مجھے بہت ہی پسند آئی پسند آئی اور گورجیلا کا بھی جو ایکشن مومنٹ ہے وہ بھی زبدست تھی دیکھو دیکھو دیکھیں دوستو سٹوری یہاں میں نہیں بتا رہا ہوں ریزن ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ابھی طرح کس فلم کو نہیں دیکھا ہوگا تو جائیے اس فلم کو ضرور دیکھنا اور ہاں میں نے تو اس فلم کو پوری طریقے سے انجوئی کیے ٹیٹر پر کیوں کہ واو اور اینڈ میں جو فائٹ جو چل رہے ہیں میں نے وہاں پر دوچھر سیٹیا بھی ماری جی ہاں پہل تو اب اس ویڈیو کو یہی انڈ کرتے ہیں ویڈیو میں کچھ بھی دیکھ کر اچھا یا مزایا ہو دوستو تو ویڈیو کو لائک مارو اور اسی کے ساتھ چینل پر نئے ہو تو سبسکرپ تو ماری دو اور باجی میں جو بیل ایکن اسے دبانا نہ بولے تو میں ملوں گا اپس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹا ٹائن بائی بائی